شوپوری کی کسان ٹماٹر کی جن سنوائی میں پہنچوں نے بتایا کہ ایک روپے کلو سے بھی ٹماٹر کم میں بک رہا ہے جس سے کسان کی پنچھی بھی نہیں نکل رہی ہے میں شوپوری میں اوڈیو کی باوت کو دھیان میں رکھتے ہوئے سوچھل ساوس پلوٹ لگایا جو ہے جسے ٹماٹر شملا مرچ سے بننے والے پروڈیکٹ کا نمان کر آیا جواسکی جوانکری کے نوصر تانپور کے سمسوگرامی نے بتایا کہ انہوں نے ٹماٹر شملا مرچ کا اتپادن بڑی تعدد میں کیا ہے پچھلے دس ورشوں سے لگاتا کسان اس کی کھیتی کرتے آ رہے ہیں اچھا اتپادن اچھی ماترہ میں ہوتا ہے ٹماٹر کے اچھے دام نہیں مل رہے ہیں وہیں کسانوں کے حالات زلے میں بہت ہی خراب ہیں لاکھوں کی لاغت لگا کر کسان ہزاروں نہیں پلے پا رہے ہیں پرتمان میں کسان کے ٹماٹر کا بھاپ ایک روپے سے بھی کم ہے کسانوں کی پیڑا کو راج سرکار اور کیند سرکار دوارہ کلیکٹر کو آویدن دے کر پہنچانا چاہتے ہیں زلی میں کوئی اُدھیو گیا ساؤس پلانٹ لگا ہے جسے ٹماٹر اور شملا مرچ سے بننے والے پروڈیکٹ کا نرمان بھی یہیں ہوں سکی آج دیکھئے شیوپری جلے کا پورے دیس بھر میں پرچے دیس بھات سے اس طرح میں ہو رہا ہے کسانوں دوارہ جبکہ آئے شیوپری میں بڑی تعداد میں پیدا کیا جاتا ہے کسانوں دوارہ جبکہ آئے شیوپری میں ایسی حالتیں کہ ایک روپے کلو میں بھی ٹماٹر ٹوٹ نہیں پاڑا ہے کئی ازاروں کسانوں کے کھیت میں لال پڑے ہوئے ہیں ٹماٹر کی چکر میں اس لیے ہم سرکار سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں پر شیوپری میں ایک بڑا اُدھوگ ایسا لگایا جائے جو کی ہم بجاروں میں دیکھتے ہیں ڈیڑھ سو اور دو سو روپے کلو میں جن کی سو سو اور پروڈکٹ کئی ٹماٹر کی پروڈکٹ ملتے ہیں تو ایسا اُدھوگ اگر شیوپری میں لگایا جائے تو اس کی خپتہ آسانی سے ہو جائے گی اور سبھی کسانوں کی سمسیاں مٹ جائے گی اصل میں اُدھوگ نہیں ہے یہاں پر پوڈ پارک ہے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے وہاں پر بھی آج حالت یہ ہے کہ کوئی نہ اس کا بندارن کرنا چاہتا نہ کئی مانگروں میں یہی ٹماٹر دو سو روپے کلو میں جا رہا ہے لیکن یہاں سے ان کو بھاڑا جو لگتا ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے اس لیے وہ لوگ سستے میں خرید رہے ہیں چالیس روپے کلو بیس روپے کلو کہیں کہیں تو یہ ہے کہ لینے والا نہیں ہے کوئی اگر یہ یہاں پر اُدھو ہوگا تو آسانی سے کسان لوگ بھا جا کر دے سکتے ہیں اور کسانوں کی بھی وہ کچھت پر آ کر لے سکتے ہیں